بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے بیری افیز ایکسٹینشن کی اپ ڈیٹس کے حوالے سے اس کے علاوہ اس کی پرائیسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے بیری آرچٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جو دوسری سوسائٹیز ہیں ان کی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم بیری افیز ایکسٹینشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی خوش حبری یہ ہے بیری افیز ایکسٹینشن کی فائل جنہوں نے خریدی ہے ان کے لیے اور جو کانٹینیوسلی اس کی انسٹارمنٹ بیری افیز ایکسٹینشن ہے اپس میں جمع کروا رہے ہیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو بیری افیز ایکسٹینشن کا جو سائن ہے وہ جب ہی آپ سوزوکی شورم موٹر سے یوٹن لے کے بیری افیز سیون کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک بلو کلر کا بورڈ لگایا ہوا ہے جہاں پہ صرف پہلے بیری افیز سیون ایٹ اینڈ نائن لکھا ہوا تھا وہاں سے بیری افیز سیون ایٹ اینڈ ایکسٹینشن جو ہے وہ ایڈ کر دیا تو اٹ مینز کہ بیری افیز ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈیویلپ کرے گا اور اس کو ڈیلیور بھی کرے گا تو یہ بیری افیز ایکسٹینشن کی فائل رکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوش آئین بات ہے ابھی ہم آپ کو یہ گزارش کریں گے کہ آپ بیری افیز ایکسٹینشن کی جو لینڈ ڈیولپنٹ چارجز کی انسٹارمنٹس ہیں وہ جمع کروائیں اور اپنی فائل کو کینسل ہونے سے بچائیں اب اس کے اندر دوسری اپ ڈیٹ ایڈ کریں گے کہ بیری افیز ایکسٹینشن کی پدرہ اگست کی جو انسٹارمنٹ ڈیو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں کہ بیری ایس کے اندر آرڈی آپ کو ری شیڈولنگ کا آپشن دے چکا ہوا ہے جن لوگوں نے پہلی انسٹارمنٹیں بھی ٹائم لی جمع کروائی ہیں اور اب آگے ان کے پاس فردر پیسوں میں کمی ہے یا وہ پیسے جمع کروانے میں تھوڑا سے کاثر ہو رہے ہیں یا ان کے پاس پیسے آنے میں تھوڑا ڈیلے ہے تاکہ اپنی انسٹارمنٹ جمع کروا سکے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی فائل کو ری شیڈول کروا سکتے ہیں ری شیڈول کروانے کے بعد آپ اپنی ڈیٹ کی بھی ایکسٹین کروا سکتے ہیں یہ بیریہ نے آلریڈی آپشن دیا ہوا ہے ویسے جو انسٹارمنٹ ہے وہ پندرہ اگرسٹ کو ڈیو ہو رہی ہے لیکن آپ اس کو ری شیڈول کروا کے آپ اس کو تھرٹی ورن اگرسٹ تک سے بھی ایکسٹین کروا سکتے ہیں تو یہ آلریڈی بیریہ نے ایک آپشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس اس کے لئے اب ہم بات کریں اس کی پرائیس کے حوالے سے تو دیکھیں پرائیس اس کی جو ہے وہ ڈے بے ڈے نیچے ہی آ رہی ہے گفٹڈ فائل کی بات کریں تو وہ ساڑھے دس لاکھ روپے میں آ چکی ہوئی ہے مارکٹ میں اس کے لئے جو پراپر آئی ٹی فائل ہے پانچ ملہ کی وہ تقریباً گیارہ لاکھ روپے سوا گیارہ لاکھ روپے میں آ چکی ہوئی ہے اس کے لئے جو کیٹیگئی کی فائل ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ سے لے کے تیرہ کے لگ بگ مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آٹھ ملہ کی فائل کی تو آٹھ ملہ کی فائل ساڑھے تیرہ سے لے کے چودہ کے لگ بگ مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آئی ڈی آن دس ملہ والی فائل کی تو وہ ساڑھے پندہ سے لے کے سونہ لاکھ روپے میں لگ بگ آ چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں تو وہ ساڑھے سترہ سے لے کے سترہ کے لگ بگ مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں دس مرلا کی فائل کی جو کہ کارنری یا کٹیگری یا بولیوارڈ کی فائل ہے وہ تقریبہ اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ لاخر پر بھی مارکٹ میں آ چکی ہوئی ہے جتنے بھی ہم پرائز بتاتے ہیں اس پر انسٹالمنٹ انکلوڈڈ نہیں ہے انسٹالمنٹ آپ کو ایز ایز جو ہے وہ ریٹن کر دی جاتی ہے جب نیکس جو ہے وہ پرچیزر پرچیز کرتا ہے تو وہ جو انسٹالمنٹ آپ نے بیریہ کو دی ہوتی ہیں وہ آپ کو ریٹن ہو جاتی ہیں اور جو اس کی ایچول جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پی آرڈن کی شکل میں یا ویسے آپ کو کیش کی شکل میں مل جاتی ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں سمیڈ ڈیویلپ فائل تو سمیڈ ڈیویلپ فائل کی تقریباً 20 لاک پلس مائنس جو ہے وہ اس ٹیم ریٹ چل رہا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں جو فلی ڈیویلپ ہے پوزیشن تو بیریہ نے ابھی آپ کو پتا ہے ایکسٹینشن میں دی نہیں ہے تو وہ تقریباً 21 سے لے کے 22 کل اگر مارکر میں چل رہا ہے اس کے لئے اگر ہم کنال کی فائل کی بات کریں تو کنال کی فائل تقریباً 38 سے لے کے 42 کے بیٹوین جو ہے وہ چل رہی ہے انڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر پلات کے اوپر کیٹیگری کے اوپر آپ کو ایک بات اور باز ہے بتاتے چلیں کہ ایکسٹینشن کی یہ جو میپ ہے یہ فائنل نہیں ہے فائنل میپ اس کا بعد میں بیریہ دے گا جب پوری طرح اس کو ڈیویلپ کرے گا پھر اس کے بعد بیریہ کی مرضی ہوگی کچھ پلات کو شاید سٹائرک نہ سٹائرک کرنے کا بھی بیریہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے جب انسٹالمنٹیں کمپلیٹ ہوں اس کے بعد بیریہ جیسے دوسری سوسائٹیز جو ہے وہ کرتی ہیں کور اندازی کے تھروہ پلات دیتی ہیں بیلٹنگ کے تھروہ پلات دیتی ہے شاید میبی بیریہ اس کے بیلٹنگ کے تھروہ بھی اس کا پلات الارٹ کریں چونکہ بہت سارے الارٹیز ہیں جو انسٹالمنٹ جمع نہیں کروا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے الارٹیز ہیں جو ٹائملی انسٹالمنٹ جمع کروا رہے ہیں تو دیفنیلی بارہ دونوں کو یقصہ تو نہیں ہی رکھا جا سکتا ایک انسٹالمنٹ ہے بالکل ان ٹائم کے اوپر آ کے جمع کروائے گا اور ایک جس نے کانٹینیوسری جمع کروا یہ دونوں کو جو ہے وہ بہتر پلات جو ہے وہ اس کو ملے گا جو ٹائملی جمع کرواتا ہے اس لیے یہ بھی آپشن بہلیا نے رکھا ہوا ہے اور بہلیا اس کے پر بھی عمل کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آرچڑ کی بات کریں تو آرچڑ تقریباً بائیس لاک روپے میں مارکٹ میں بکری ہے فائل آرچڑ سمیں ڈیویلپ تقریباً پچیس لاک روپے میں بکری ہے اور آرچڑ فلی ڈیویلپ پوزیشن آپ کو پتا ہے پہلے ہی نہیں ہے پانچ ملہ کی فائل ستائیس ستائیس لاک روپے میں بکری ہے اس کے علاوہ آرچڑ 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 ملہ بھی تقریباً آرموز ساڑھے چھبی سے لے کے ستائیس کے لگ بگ ہے آرچڑ دس ملہ کی فائل تقریباً بتیس سے لے کے تینتیس لاک روپے میں آ چکی ہوئی ہے آرچڑ دس ملہ سمیں ڈیویلپ تقریباً پینتیس سے چھتیس لاک روپے میں آ چکی ہوئی ہے آرچڑ فلی ڈیویلپ جو فائل ہے تقریباً اس میں پوزیشن وغیرہ نہیں ہے کچھ گلیاں کچھی ہیں کچھ جگہوں سے کنیکٹیڈ آئیریا کچھ جگہوں سے ابھی ٹوٹا ہوا آئیریا بارشوں کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے کیونکہ پراپر ابھی ڈیویلپمنٹ تو نہیں ہے اس کی اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً فورٹی ٹو سے لے کے فورٹی تری فورٹی فور تک بک جاتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں فلی ڈیویلپ پوزیشن والا پلاٹ تو وہ ابھی بھی آپ کو تقریباً ففٹی ٹو سے لے کے ففٹی ایٹ کے بیٹوین ملتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر کچھ ایسے پلاٹ بھی ہیں جو ساٹھ پلاس میں بھی ہیں چونکہ ان کے اندر پوزیشن یوٹیلٹی کے چارجز بھی پیڈ ہوتے ہیں آرچڑ کنال کی فائل تقریباً ساٹھ سے لے کے پینسٹ لاکھ روی میں آ چکی ہے آرچڑ سمیڈ ڈیویلپ فائل جو ہے پان کنال کی وہ تقریباً ستر سے لے کے پچھتر لاکھ روی میں بھک رہی ہے آرچڑ فولی ڈیویلپ جو ہے پلاٹ وہ تقریباً اسی سے لے کے پچاسٹی لاکھ روی میں بھک جاتا ہے کچھ ایسے پلاٹ ہیں جو ایفور کے بلکل قریب ترین ہے وہ تقریباً کروڑ پلاس مائنس میں بھک جاتے ہیں اب بات کریں ہم اوورال ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے تو ڈیویلپمنٹ بہریہ جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے سلو ہے امید ہے کہ بارشے جب ختم ہوگی سیزن ختم ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ تیزی سے ڈیویلپمنٹ شروع ہو جائے گی آرڈیوی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے پشاور کے فارم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں تو پشاور کے فارم جو ہے وہ بیریہ نے اس کی اجسمنٹ پالیسی کا انونسمنٹ دے دی ہوئی ہے ہم نے وقتاً فوقتاً اپنی کمیونٹی میں ہم پوسٹ بھی شیئر کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں اس کے اندر دیکھیں کٹیگری کے چارجز میں یہ فارم اجسمنٹ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ جو ایکسٹر لینڈ ہے اس کے اندر یہ فارم اجسمنٹ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ جو بیٹیلٹی پوزیشن کے چارجز ہیں اس پہ یہ فارم اجسمنٹ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ بی ٹی کے اینڈ بی ٹی کے ٹو کے مختلف پروجیکٹس ہیں اس کے اندر یہ فارم ہے یہ اجسمنٹ ہو سکتے ہیں ریزیجنشل میں یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی اجسمنٹ دے رہے ہیں اور کمرشل پروجیکٹ میں دو لاکھ روپے کی اجسمنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو ڈسکونٹ پالسی ہم دیتے تھے پہلے آپ کو وہ ہم جو کہ مرجر سرٹیفکیٹ بائے کر کے دیتے تھے تو وہ بیریہ نے ابھی تک کوئی پالسی آنونسمنٹ نہیں کی کہ بیریہ مرجر سرٹیفکیٹ آجسمنٹ کرتا ہے لینڈ ویٹمنٹ چارجز میں بیریہ اکسنشن میں تو ہم آپ کو اس میں جو ہے وہ ڈسکونٹ دیتے تھے اس کے علاوہ ہم بات کریں کینگڈم ویلی کی تو کینگڈم ویلی والوں نے چودہ آگست کو بیلٹنگ کی ڈیٹ آنونسمنٹ کی ہے کہ وہ فرسٹ پوزیشن انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں اپنے ان الارٹی حضرات کو جن کے لینڈ آف ڈیویٹمنٹ چارجز اور جن کے پوزیشن اوٹلٹی کے چارجز اور جن کے تمام جو چارجز ہیں جو کہ ایک پلارٹ کے اندر لگائے جاتے ہیں وہ تمام کلیر ہیں ان کو وہ بیلٹنگ میں شامل کریں گے اور چودہ آگست میں انشاءاللہ ان کو پلارٹ لاٹ کے جائے گا اس کے علاوہ ہم روڈن انکلیو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیں روڈن انکلیو بھی ایک بہت ہی نامی گرامی سوسائیٹی ہے جو کہ مسلسل پچھلے کافی ٹائم سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور یہ فیسی سوسائیٹی ہے جس کے بارے میں آپ کو کیا ہی بات کریں کہ جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارے جو پیننگ ڈیوز ہیں جیسے کہ ڈیویلپنٹ چارجز ہیں اڈیشنل ڈیویلپنٹ چارجز ہیں اس کے علاوہ پوزیشن اٹلٹی چارجز ہیں وہ آپ جمع کروائیں اور ہمارے سے پوزیشن والا پلارٹ لیں اور چاہے کل ہی آپ جو ہے وہ گھر شروع کریں اس کے علاوہ انہوں نے ایک سال تک بجلی بھی فری دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے گیس فری دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے سیکیورٹی سسٹم تو ویسے ہی وہ فسیلٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تو ہم جو روٹن انکلیو کی فائل رکھنے والے ہیں ان کو ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ ان کے تمام جو چارجز ہیں وہ جمع کروائیں اس کے علاوہ سے اس کی ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو شیئر کریں کہ اگر اگزیکٹیو بلاک رہیشی اور کمرشل فائل ہولڈر سترہ اگست دوزار چوبیس تک اپنی فائل کا نائنٹی فائیف اس تک لیجر اپ ڈیٹ کر کے فورت بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں تو آپ جو کمرشل اور ریجنشل جن کے پاس فائلیں ہیں وہ نائنٹی فائیف پرسنٹ تک پیمنٹ کر کے سترہ اگست والی جو ان کی بیلٹی ڈیو اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہاں ایک ڈسکاؤنٹ فارم ہے وہ آپ بائے کریں جتنے بھی آپ کے ڈیوز ہیں تو وہ بائے کر کے بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں نائنٹی فائیف پرسنٹ تک آپ اپنا لیجر اپ ڈیٹ کر لیں تو آپ کو سترہ اگست والی جو بیلٹی ڈیو اس میں شامل کر لیا جائے گا اور آپ کو پلارٹ الارٹ کیا جائے گا تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی اپرچنوٹی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گجرخان کے بارے میں تو انہوں نے بھی اپنی ایک پالیسی انانس کی ہوئی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ان کی جو سوسائیٹی کے ڈیوز ہیں اور ان کی سوسائیٹی کی جو فائلیں ہیں ان کو بڑی طرح مار پڑ رہی ہے کیونکہ وہ ستر پرسنٹ مائنس میں چلے گی ہوئی ہے اور اس کی وجہات یہ ہے کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں مارکٹ میں بیج دیتے ہو تو لوگ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی جو ویلی ہوتی ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی ہے جس کی وجہ سے پروجیکٹ جو وہ مائنس میں جاتا رہتا ہے اور اس ٹائم وہ پروجیکٹ ستر پرسنٹ مائنس میں چلا گیا ہے ان لوگوں کی فائلیں جنہوں نے بچاروں نے کسی نے پندرہ لاکھ جمع کروائے تھے کسی نے دس لاکھ جمع کروائے تھے کسی نے بیس لاکھ جمع کروائے تھے اس میں ان کو ستر پرسنٹ مائنس کا ریٹ مل رہا ہے تو میرے خیال سے سوسائیٹی کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اپنے جو فائل ہولڈر ہیں ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک کسن لکھنا چاہیے ایسا ہے تاکہ ان کو رلیف مل سکے تو ویسے تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ چاہیں تو اپنے جو فائل ہولڈر ہیں ان کے لیے خصوصی ریعت بھی نکال سکتے ہیں مختلف قسم کی ڈسکونٹ آپشنز بھی نکال سکتے ہیں ان کی فائل خود بھی بھائے کر کے ان کو پی بیک بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے انہی کی ساکھ خراب ہوگی فردر یہ کوئی بھی پروڈیکٹ دیں گے تو مارکٹ میں کوئی بھی خریدار یا کوئی بھی لینے والا ان کو نہیں ملے گا اور آلڈرڈی ان کے ساتھ ایسا ہو بھی چکا ہوا ہے لہور کی جو ان کی لانچنگ تھی وہ پوری طرح پٹ چکی ہوئی ہے تو اور بھی جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے بائی بیک جو ہے وہ پالسی رکھنی چاہیے اگر کوئی کلائنٹ آپ سے فائل خریدتا ہے پندنہ بیس دس بارہ انسٹارمنٹ جمع کرونے کے بعد اس کی سکت نہیں رہتی کہ وہ جمع کروا سکے تو ان کو چاہیے کہ اس کو بلائیں اس کو بلانے کے بعد اس سے پوچھیں کہ آپ کیا وجہ ہے انسٹارمنٹ جمع کیوں نہیں کروا رہے اگر وہ اپنی کوئی مجبوری پیش کرتا ہے تو اس کو جتنی ہو سکے آسانی دی جائز اور آسانی دینی بھی چاہیے چونکہ ان کے تو اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی ہوفیلی ہماری اپ ڈیٹس آپ کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ